ماشاء اللہ اللہ و لا قوة اللہ باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الشفی الأولین والآخرین خاتم النبیین شفی المزنبین رحمتا للعالمین الملقب طاہا و یاسین مولانا مولا السقلین سید الکونین امام القبلطین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرب المیامین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نزلنا علیکل کتاب تبیانا لکل الشیع و هدم و رحمت و بشرا للمسلمین سلوات پڑھیں برمحمد و آلیہ ملزل کے ایک اور بار باواز بلند نارے سلوات ملزل سلوات پڑھیں برمحمد و آلیہ ملزل سلوات پڑھیں برمحمد و آلیہ ملزل سلوات پڑھیں برمحمد و آلیہ جن افراد نے بھی جس طریقے سے بھی یہاں شرکت زیارت فرمائی پروردگار ان سب کو توفیقات خیر کے ساتھ طولِ عمرِ نایہ فرمائی بہت ہی مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات تمام کر دوں میں پہلے آپ کو ایک کیا پڑھنے والا ہوں کیا بتانے والا ہوں ایک دیباچہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے آسان متوجہ رہیں اور ایک روایت کے اعتبار سے آج امام جعفر صاریق علیہ الصلاة والسلام کی تاریخ شہادت بھی ہے تو ہم انشاءاللہ امامت کی گفتگو رسالت کے ذریعے کریں گے رسالت سے آغاز کریں گے پھر یہ بتائیں گے کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا کیسا ہونا چاہیے یعنی اگر انوان کے اعتبار سے باندھا جائے اس کیفیت کو جو مجھے عرض کرنی ہے تو ہمارا موضوع گفتگو رسول اور خلیفہ رسول آغاز کرتے ہیں رسول سے اور اس کے بعد خلیفہ رسول تک انشاءاللہ آتے ہیں اور بات تمام کر دیتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے اللہ نے رسول کو سب سے بڑا بنایا ہے اسی طریقے سے ضروری ہے کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا بھی کوئی بڑا ہی ہونا چاہیے کوئی عظیم ہی ہونا چاہیے کوئی صاحبِ وزیلت ہی ہونا چاہیے رسول جو نظام لے کر آئے ہیں اور جو انقلاب دنیا بھر میں رسول بربا کرنا چاہتے ہیں وہ رسول کی جگہ پر آنے والا شخص بھی رسول ہی کی طریقے سے اس نظام کو دیکھنے والا ہو اور اس انقلاب کو سمجھنے والا ہو جملہ آرز کر دوں اور آپ بھی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ یعنی جو رسول کی جگہ پر آئے وہ رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو دیکھے بھی رسول کی طرح دیکھتا بھی رسول کی طرح اب یہ رسول کہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی ہی عزمت بیان کی ہے بڑی ہی فضیلت بیان کی ہے بڑا ہی ردبہ بیان فرمایا ہے بڑی ہی مرتبت بیان فرمائی ہے بڑا ہی عوج بیان فرمایا ہے بڑی ہی بلندی بیان فرمائی ہے رسول کی بڑائی پروردگار عالم نے قرآن میں اس طریقے سے فرمائی ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولَ فرما کر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول خود بھی بلند ہے وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ فرما کر بیان کیا ہے کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے رسول خود بھی بلند رسول کا ذکر بھی بلند وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول فرما کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے کیا ہے رسول کا عصم مبارک کیا ہے نام رسول کا محمد توجہ فرمائیں گے عزیزو محمد اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن حروف میں سے ہر حرف صاحبِ معنی ہے یعنی کوئی بھی حرف محمد نہیں ہے محمد جس کی تعریف کی جائے محمد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو حمد بستا ہے حمد یعنی تعریف حمد کے شروع سے ہے ہٹا دیجئے تو مد بستا ہے مد یعنی بلند مد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو دال بستا ہے دال یعنی راستہ دال یعنی دلیل نہیں توجہ فرمائی اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حد کو بے عیب رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سوچو کہ جس کے اس میں کوئی عیب نہیں اس کے جس میں عیب دہا سے ہوگا تو رسول خود بھی بلند رسول کا ذکر بھی بلند رسول کا اس میں مبارک بھی بلند اور اس میں مبارک ہی نہیں رسول کا جسم مبارک بھی بلند اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے جسم کی ہر عدا کا قصیدہ پڑھا ہے ہر تیور کا قصیدہ پڑھا ہے واللیلی دا سجا رسول کی ذرفوں کا قصیدہ علم نشہ لکا صدرک رسول کے سینے کا قصیدہ اللذی انقضہ زہرک رسول کی بشت مبارک کا قصیدہ نرہ تقلب و وجھک رسول کے چہرے کا قصیدہ رسول کے چہرے کا قصیدہ رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ مازلہ صاحبکم وما غوا رسول کے چہرے مبارک کا قصیدہ مازلہ صاحبکم وما غوا رسول کے چہرے مبارک کا قصیدہ اور نون والقلم اللہ نے رسول کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا ہے کہ میرا رسول دغیان سے بھی دور ہے اسیان سے بھی دور ہے ہزیان سے بھی دور ہے رسول خود بھی بولن رسول کا ذکر بھی بولن رسول کا اسم مبارک بھی بولن رسول کا جسم مبارک بھی بولن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ فرما کر اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول پر نازل ہونے والا قرآن مجید بھی بولن کتنا عظیم المرتبت قرآن کتنا عالی قرآن کتنا عرفہ قرآن کتنا ہونچا قرآن کتنا صاحب فضیلت قرآن کتنا صاحب عظمت قرآن قرآن کی بلندی کو سمجھئے تاکہ اس کی بلندی سمجھ میں آئے جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ الشَّئِ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً مَبُشَّ لِلْمُسْلِحِينَ یہ قرآن تِبیان ہے یہ قرآن بیان ہے یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن بشارت ہے پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم حَازَ بَسَائِرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن بصیرت ہے یہ قرآن بسارت ہے یہ قرآن عقل ہے یہ قرآن شعور ہے یہ قرآن حجت ہے یہ قرآن دلیل ہے یہ قرآن فکر ہے پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزَّلُوا مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن شفا ہے یہ قرآن مشکل کشا ہے پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْبَادِ مَا جَاعَكَ مِنَ الْعِلْمِ یہ قرآن علم ہے پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَجْ جَاعَكُم بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُم وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا یہ قرآن برحان ہے یہ قرآن نور مبین ہے پھر ارشاد ہوا تبارک اللَّذی نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا یہ قرآن فرقان ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا الزِقْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَابِزُونَ یہ قرآن ذکر ہے اللہ نے قرآن مجید کی اتنی عظمتیں بیان فرمائی یہ قرآن تبیان ہے یہ قرآن بیان ہے یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن بشارت ہے یہ قرآن بسارت ہے یہ قرآن بصیرت ہے یہ قرآن عقل ہے یہ قرآن شعور ہے یہ قرآن حجت ہے یہ قرآن دلیل ہے یہ قرآن ذکر ہے یہ قرآن فکر ہے اب ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنن عربین غیرہ زی و جن اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے مجھے امانداری سے بتائیے میں ممبر پر آؤں اور قرآن میں عیب نکالنا شروع کروں آپ میں سے کتنے لوگوں کو برداشت ہو جائے گا کھیس نہیں لیں گے ممبر سے کیا کہیں گے قرآن میں عیب نکال رہا ہے کافر ہو گیا مسلمان نہیں رہا چودہ سو سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا اب جملہ سنیں پوری طاقت سے پھر پوری طاقت سے جواب دینا ہے چودہ سو سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو رسول میں عیب نکالنے والا خلیفت المسلمین کیسے ہو جاتا حس historia حیث 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 حلیب حلیب اب خلیفہ دل مسلمین تو نہیں ہو سکتا جو رسول محب نکالے اب کون ہوگا رسول کے بعد رسول کا جانشین رسول کا خلیفہ پوری توجہ جس طریقے سے میں نے کیا عرص کیا رسول بڑا ہے اسی طریقے سے اس کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے جو رسول کی جگہ پہ آئے جو رسول کا جانشین ہو جو رسول کا خلیفہ ہو اس کے لیے کیا راہ حل ہے کیا راستہ ہے صرف ایک ہی راہ حل ہے کہ رسول کا خلیفہ وہی چنے جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے توجہ جملہ محسوس ہو تو بتائیے گا رسول کی جگہ پر جو بیٹھے اس کو بھی وہی چنے جس نے رسول بھیجا ہے اس لیے کہ جب اللہ چنے گا تو للہ المصل الاعلا کی صورت میں وہ اللہ ہی کا نمونہ ہوگا جملہ پورے طریقے سے سنیے گا توجہ کے ساتھ جو عرض کر رہا ہوں پھر محسوس ہو کیفیت محسوس ہو تو بتائیے گا جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا اور جسے لوگ چنیں گے وہ بس نمونہ ہی ہوگا جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ اب یہ سوچئے کہ اللہ کس کو چنے گا قرآن مجید سے دلیل ہے کہ جب بھی خلافت وسائت وزارت کے لیے کسی کو چنہ گیا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے چنہ گیا ہے اللہ نے سب سے پہلا انسان بنام آدم جب زمین پہ بھیجنے کی تیاری فرمائی تو اس انسان کے بارے ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا انی جائلن فی الارزین میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں کون بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں یعنی اللہ نے بتانا یہ چاہا ہے کہ آج بھی میں ہی بنا رہا ہوں جب بھی بناوں گا میں ہی بناوں گا جب بنا دیا تو سہولیات کیا فراہم فرمائی جسے اللہ نے خود منتخب کیا اس کے لیے ارشاد ہوا وَقُلْ لَا يَا آدَمُ سُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو نہیں توجہ فرمائی یعنی جسے اللہ خود چھنتا ہے جنت اس سے منظوب کر دیتا ہے جنت کے بارے میں ذکر آگیا تو ایک جملہ سنتے چلیے جنت کوئی ایسی ہلکی پھل کی چیز نہیں ہے جسے ہم آسان سمجھ لیتے ہیں قرآن مجید میں باپاعدہ دعائیں تحریر ہیں جناب آسیہ کی مناسبت سے کنگم ملایا تھے ارشاد ہوا اللہ نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے نمونہ بنایا بیوی کس کی ہے نمونہ کس کے لیے ہے مومنوں کے لیے کیسے بنایا جب آسیہ نے بارگاہ خدا میں دعا کی پروردگار تو مجھے جنت میں ایک گھر دے دے علماء نے بیان فرمایا مفسرین نے بیان فرمایا کہ آسیہ نے مانگا ہے جنت میں گھر تو اللہ دے گا جنت میں گھر کیوں دے گا اس لیے کہ آسیہ نے مانگا ہے مانگا کیوں کس وجہ سے مانگا کس سبب سے مانگا کس ریزن سے مانگا اس لیے کہ آسیہ نے پالا ہے موسیٰ کو موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا تو اللہ دے گا جنت میں گھر اس کا مطلب جو نبی کو پالے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے جو بھی مانگے گا اللہ کی طرف سے ملے گا پوری توجہ بات پوری سننا ہے مکمل طریقے سے پھر آپ جانے آپ کی طاقتیں جانے آپ کی آوازیں جانے یہ دربار جانے پوری طریقے سے مکمل طریقے سے گفتگو کو سننا ہے جنت میں گھر ملے گا کس کو جناب آزیہ کو کیوں اس لیے کہ پالا ہے موسیٰ کو توجہ موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگا ایک باپ کے دو بیٹے باپ نے اپنے دونوں بچوں سے کہا بچوں ایکزام میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤ جو تم مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا دونوں بچے امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے باپ نے ایک بیٹے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے اس نے کہا اپنا اسکول جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے سائیکل دلالیجئے باپ سائیکل دلائے گا کے نہیں دلائے گا جملہ بدلوں کیفیت محسوس فرمائیے گا سائیکل نہیں دلائے گا سائیکل ہی دلائے گا چونکہ مانگی ہی سائیکل ہے توجہ مانگی ہی سائیکل ہے اس لئے سائیکل ہی دلائے گا دوسرے بیٹے سے پوچھا تجھے دلائے گا اسے کیا دلائے گا جملہ محسوس کیجئے گا بھئی جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا شخصیت دو ایک نے موسیٰ کو پالا جس نے موسیٰ کو پالا اس نے مانگ لیا جنت میں گھر تو اللہ دے گا جنت میں گھر اللہ دیکھ رہا ہے ابو طالب اب بھی کچھ مانگے اب بھی کچھ مانگے اب بھی کچھ مانگے پوری زندگی گزر گئی ابو طالب نے کچھ نہ مانگا جملہ محسوس کریں پوری طاقت سے بتانا ہے جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھیں بات پہنچے تو بتائیے گا بھئی اللہ دیکھ رہا ہے ابو طالب کچھ مانگے پوری زندگی ابو طالب نے کچھ نہ مانگا ہو سکتا ہے آوازِ کبری آئی ہو اے ابو طالب آسیہ نے موسیٰ کو پالا تم نے فقرِ موسیٰ کو پالا آسیہ نے پال کے مانگ لیا جنت میں گھر تم نے کچھ نہ مانگا تمہیں آسیہ کو آسیہ کی اوقات سے دوں گا تمہیں اپنی حیثیہ سے دوں گا آسیہ نے مانگا جنت میں گھر تو آسیہ کو دوں گا جنت میں گھر تم نے کچھ نہ مانگا تو ایسا کرنا تیرا رجب کو آنا میرا گھر لے جانا آسیہ 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 موسیقی 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 جہاں ماروں نے لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے علی کی مر پکاتی تھی ابو طالب کھلا رہے سلامتہ رہی ہے مر پکاتی تھی ابو طالب کھلا رہے 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 جو رسول کی جگہ پر آئے اسے رسول کی طریقے سے بڑا ہونا چاہیے پہنچے یہ بات اب علماء کرام بھی تشریف فرمائے بزرد شورائے کرام بھی تشریف فرمائے بہت توجہ سے اس گفتگو کو سماج فرمانا ہے بڑائی بزرگی عزمتیں فضیلتیں سماج کیسے پہچانتا ہے کس طریقے سے پہچانتا ہے معاشرہ کیسے پہچانتا ہے معاشرہ یا سماج بڑا اسی کو سمجھتا ہے جس کی نسبتیں بڑی ہوں جس کے رشتے بڑے ہوں جس کے ناتے بڑے ہوں اگر بڑائی کا یہی اصول ہے کہ سماج اسے بڑا سمجھتا ہے جس کی نسبتیں بڑی ہوں جب کسی بڑے کے بارے میں تصور کدے میں تصور آتا ہے تو کس کے بارے میں آتا ہے کون بڑا جو بڑے گھر میں پیدا ہوا ہو اگر اصول یہی صحیح ہے کہ بڑے گھر میں پیدا ہونے والا بڑا تو حلی سے بڑا کون جو پیدا ہی خدا کے گھر میں ہوا اگر بڑا وہ جس کا خاندان بڑا ہو تو علی سے بڑا کون جو بنی حاشم کے خاندان میں پیدا ہوا اگر بڑا وہ ہے جس کا باپ بڑا ہو تو علی سے بڑا کون جو ایسے باپ کی اولاد ہے کہ جس باپ کو اللہ نے اپنا حبیب سوٹ کر اپنی پناہ کہا ہو اگر بڑا وہ جس کی ماں بڑی ہو تو علی سے بڑا کون جو ایسی ماں کا بیٹا جس کے قدم کی تھمک سن کر کعبے کی دیوار میں در بن گیا اگر بڑا وہ جس کے بیٹے بڑے ہو تو علی سے بڑا کون جو باپ ہے ایسے بچوں کا کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں اگر وہ شخص بڑا ہے جس کی زوجہ بڑی عظیم ہو تو علی سے بڑا کون جو فاطمہ زہرہ کا شوہر ہے یہی وجہ ہے کتاب خسال میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے یہ واقعہ بڑا ہی دن لگا کے سننا ہے بات پہنچے تو بتانی کہ جن صاحب کو لوگوں نے چن لیا تھا ان کا سامنا علی سے ہو گیا شروندہ ہوئے خجل ہوئے پشمان ہوئے بولے یا علی میں تو بننا ہی نہیں چاہتا تھا لوگوں نے مجھے بنا دیا علی نے فرمایا جب بننا نہیں چاہتا تھا تو بن کیوں گیا کہ اس لیے بن گیا کہ رسول کی حدیث میرے ذہن میں آگئی کیا حدیث کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی کیا کہا میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی علی نے فرمایا کیا میں امت میں سے نہیں ہوں اگر میں بھی امت میں سے ہوں تو اجماع کیسے ہو گیا توجہ دیجئے گا علی نے فرمایا مولا نے فرمایا چھوڑو یہ سب باتیں یہ بتاؤ کہ نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا میں تھا یا تم تھے کہ آپ تھے کہ یہ بتاؤ کہ نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دعو پر لگا کر رسول کے بستر پر زونے والا میں تھا یا تم تھے کہ آپ تھے کہ یہ بتاؤ آیا ولایت میں میری ولایت کا اعلان ہے کہ تمہاری کہ آپ کی ولایت کہ یہ بتاؤ آیا تطہیر میں جس کی طہارت کا اعلان ہے وہ میں ہوں یا تم کہا آپ ہے کہ یہ بتاؤ لا فتح اللہ علی لا صیفہ اللہ ذلفقار میں جوان میں ہوں یا تم کہا آپ کہ یہ بتاؤ کہ رسول کے قرص کی ادائی کی جس نے اپنے ذمہ لی وہ میں ہوں یا تم کہا آپ کہ یہ بتاؤ کہ رسول کے پاس آخری وقت موجود رہنے والا میں تھا یا تم کہا آپ کہ یہ بتاؤ کہ رسول نے جسے اپنی زندگی میں امیر بنا کر سلام کر آیا ہے میں ہوں یا تم کہا آپ کا یہ بتاؤ رسول نے بتوں کو توڑنے کے لیے جس کو اپنے دوست پر سوار کر آیا ہے وہ میں ہوں یا تم کہا آپ کا یہ بتاؤ رسول نے جسے دنیا و آخرت میں اپنا علمدار کہا ہے وہ میں ہوں یا تم کہا آپ کا یہ بتاؤ رسول نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ علی سے لے کے آدم تک اس نسل میں سارے کے سارے نگاہ سے ہیں وہ میں ہوں یا تم کہا آپ کہا علی جو باتیں آپ نے کی ہیں مجھے محلت دیجئے مجھے محلت دیجئے مجھے محلت دیجئے کہ ان باتوں کو میں غور سے سوچ سکوں توجہ آخری پر تک جملہ بڑا نازک ہے نزاکت آپ کے نازک سہنوں تک پہنچ جائے تو پتا چلنا چاہیے علی نے فرمایا جا میری طرف سے تجھے محلت ہے جا میری طرف سے تجھے محلت ہے جا میری طرف سے تجھے محلت ہے علی نے بتا دیا جو ان کو ملی تھی محلت تھی اس لیے ختم ہو گئی جو مجھے ملی تھی امامہ تھی آج تک باقی ہے محسوس فرما رہے ہیں 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 اب آئیے دلیل پیش کر دی اب آئیے رسول کی حدیث کی طرف کیا رسول نے بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد میری جگہ پر وہی آئے گا جو میری طریقے سے بڑا ہو بلکل فرمایا حدیث سقلین اسی بات کی دلیل ہے کیا فرمایا حضور نے انی تارکن فی کموس سقلین کتاب اللہ ویت رتیان بیتی فَإِنْ تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا لَنْتَزِلُّ بَعْدِ اِنَّهُمَا لَئِ اَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَانَيَ الْحَوْز میں تمہارے اپنے بعد دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کونوں سے قرآن اور قرآن اور اہلِ وَعْد کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں سے اگر تم سب متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں کی قوالیٹی کیا ہے اِنَّهُمَا لَيَّفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْز یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کب تک جدا نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْز صاحبانِ اقلو فہمو ادراک و شعور یہاں بیٹھے ہیں آخری فرق تک توجہ جس عظیم منزل پہ لے کے آگیا کب تک جدا نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْز جب تک میرے پاس کوسر پر نہ پہنچ جائیں قرآن اور اہلِ بیت کب تک جدا نہیں ہوں گے کب تک جب تک میرے پاس کوسر تک نہ آ جائیں یعنی رسول فرما گئے ہیں کہ قرآن اور اہلِ بیت جائیں گے کوسر تک کہاں تک جائیں گے کوسر تک ہم سے کہا گیا ہے کہ قرآن اور اہلِ بیت کے دامن کو تھامے رکھو قرآن اور اہلِ بیت کو جانا ہے کوسر تک امانداری سے بتائیے ہم نے تھام رکھا ہے قرآن اور اہلِ بیت کے دامن کو قرآن اور اہلِ بیت جائیں گے کوسر تک تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے کہاں پہنچ جائیں گے کہاں بہت عظیم منزل پہ لے کے آ گیا ہوں کہاں پہنچ جائیں گے کوثر تک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوثر پہ تھوڑی جانا ہے نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے حج کرتے ہیں جنت مل جائے زکاة دیتے ہیں جنت مل جائے خیرات دیتے ہیں جنت مل جائے یتیموں کے پارنہار بنتے ہیں جنت مل جائے رسول فرما رہے ہیں کوسر پہ آئیے یا رسول اللہ ہمیں تو جنت جانا ہے جنت کا پتہ بتائیے رسول فرما رہے ہیں کوسر تک آئیے ہمیں جانا ہے جنت رسول بلا رہے ہیں کوسر مجلس ہونی ہے پنڈال میں فون پہنچا کے مولوی آؤس آ جائیے ہم نے کہا فرشِ عزا کا پتہ بتائیے پنڈال کا پتہ بتائیے انہوں نے کہا کہ مولوی آؤس آ جائیے ہم نے کہا پنڈال کا پتہ بتائیے آخری فرق تک توجہ فون کیا آیا مولوی آؤس تک آئیے ہم نے کہا پنڈال کا پتہ بتائیے فون آیا مولوی آؤس تک آئیے ہم نے کہا یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے رسول نے فرمایا کوسر تک آئیے ہم نے کہا جنت کا پتہ بتائیے رسول نے فرمایا کوسر تک آئیے ہم نے کہا پنڈال کا پتہ بتائیے آواز آئی کہ مولوی ہاؤس تک آئیے جب تھوڑی دیر گزری سامنے سے آواز آئی پریشان کیوں ہیں گھبرائے ہوئے کیوں ہیں پیچین کیوں ہیں آپ مولوی ہاؤس تک آئیے وہاں باس علی صاحب آپ کو مل جائیں گے وہاں آپ کو پنڈال لے کر آئیں گے اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا میں نے ساری بات کر دی آپ مولوی ہاؤس تک آئیے وہاں مولانا ملیں گے آپ کو پنڈال تک لے کر آئیں گے یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے رسول نے فرمایا گھبرہ کیوں رہا ہے تو کوسر پہ آ وہاں ساقیے کوسر ملے گا وہ تجھے جنت لے کر آئے گا گھبرہ کیوں رہا ہے علی علی ملکے ملکے بس عزیزو بات میری تمام ہوئی بس عزیزو بات میری تمام ہوئی آئے ہیں آپ لوگ دربارے مولا کائنات میں جب پوشٹر نکلتا ہے تو اس میں شیو لکھا ہوتا ہے کہ جو وہاں نہیں بلائے جا سکتے وہ یہاں بلائے جاتے ہیں یہاں تک آگئے ہیں تو چار دن زندگی کی ایسی تربیت کیجئے اس طریقے سے رہیے کہ مولا یہ سوچیں کہ یہ تو وہاں کے بلانے کے قابل تھا میرے جوانوں میرے نوجوانوں آئے ہیں چار دن یہاں ہیں مولا کے دربار میں آنکھیں وحی کریں جو مولا چاہتے ہیں ہاتھوں سے وحی ہو جو مولا چاہتے ہیں قدم وحی جائیں جہاں مولا چاہتے ہیں زبان سے وحی لکھ لیں جو مولا چاہتے ہیں جب آپ مولا کے چاہے کو کریں گے تو مولا آپ کو چاہ لیں گے اور جب مولا کچھ اور یہ جو مولا کے دربار میں سر چھوٹے ہیں نا یہ کسی سے کم نہیں ہیں معروف کرخی بڑا مشہور صحابی امام جعفر سادی پریس سلام کا مولا کے دربار میں رہتا تھا جس کو مرضی مولا سے مل لے دیتا تھا جس کو مرضی روک لیتا تھا ایک دن آ گیا ایک مسئلی پکڑنے والا روک لیا پوچھا کہ کس سے ملنا ہے کہ مولا سے ملنا ہے کہ مجھے بتاؤ کیوں ملنا ہے کہ مولا سے بتاؤں گا کہ پہلے مجھ سے بتاؤں میں دیکھوں گا کہ مولا سے ملنے کی بات ہے یا میں ہی پورا کر سکتا ہوں مولا کے دربار میں سر چھوٹا تھا اس نے بتایا کہ جب مسئلی پکڑنے جاتا ہوں دوفان آ جاتا ہے سمندر میں مسئلیاں کشتی سے واپس نکل جاتی ہیں پہ جاتی ہیں معروف کرخی نے کہا وہ ستنی سی بات کہ میرے لئے تو بہت بڑی بات ہے کہ اب کے اس بار جب دوفان آئے تو میرے سر کا واسطہ دے کر کہنا کہ تجھے معروف کرخی کے سر کا واسطہ ہے واپس چلا جاتا روک جاتا کم جاتا کچھ دنوں کے بعد مولا سے ملقات ہو گئی اس نے کہا کہ مولا میں آپ کے دربار میں آیا تھا معروف کرخی نے آپ سے ملنے نہیں کیا کہ کیوں ملنے نہیں کیا کہ پوچھا کیوں ملنا ہے کہ پھر کہ جس وجہ سے آیا تھا مسئلیاں گر جاتی تھی کشتی سے بتا دیا انہوں نے کہہ دیا کہ میرے سر کا واسطہ دے دینا مولا سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے توفان روک جائے گا مولا نے مسئلہ کے پوچھا توفان روکا کے نہیں روکا کر کے مولا روک گیا اب مولا معروف کرخی کی طرف پلٹے پلٹ کے پوچھا معروف کرخی تمہیں اپنے سر پر اتنا بھروسہ کیسے ہوا اپنے اپنے سروں کی قیمت سمجھئے اگر خلوص کے ساتھ مولا کے دربار میں جھکتے ہیں معروف کرخی سے جیسے ہی مولا نے پوچھا کہ تجھے اپنے سر پر اتنا بھروسہ کیسے ہوا معروف کرخینے کا کیسے بھروسہ نہ ہوتا یہ سر آپ کے در پر جھکتا ہے یہ سر آپ کے دربار میں جھکتا ہے اس لیے بھروسہ ہے ملیس میں آتے ہیں پرشیازہ پر بیٹھتے ہیں بنام حسین ملیس عذاب پر کرتے ہیں حسین کا ذکر سنتے ہیں پرکتے ہیں سنتے ہیں عمل میں پھروتے ہیں عمل کرتے ہیں تو سمجھئے ہمیشہ کہ ہو سکتا ہے امام حسین سے پہلے بہت سارے فرطے ہوں بہت سارے طبیلے ہوں مگر حسین کے بعد بس دو ہی فرطے ہیں ایک فرطے کو حسین ہی کہا جاتا ہے ایک فرطے کو یزید ہی کہا جاتا ہے اور توجہ دیجئے گا عزیزوں دونوں فرطے اتنے اہم ہیں کہ یہ ناموں سے سمجھ میں نہیں آتے کرداروں سے سمجھ میں آتے ہیں جس کا جیسا کردار اس کا تعلق اسی فرطے سے نماز حسینیت ہے روزہ حسینیت ہے آخری بات بات تمام نماز حسینیت ہے روزہ حسینیت ہے حج حسینیت ہے بڑوں کا احترام حسینیت ہے ماباپ کی عزت حسینیت ہے بھائیوں سے پیار حسینیت ہے پہنوں سے محبت حسینیت ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا حسینیت ہے سماج میں اختلاف دور کرنا حسینیت ہے معاشر میں اتفاق پھیلانا حسینیت ہے شراب سے دوری حسینیت ہے زنا سے دوری حسینیت ہے زنا سے دوری حسینیت ہے گانے سے دوری حسینیت ہے چغل خوری سے دوری حسینیت ہے غیبہ سے دوری حسینیت ہے تحمد سے دوری حسینیت ہے شراب یزیدیت ہے نماز حسینیت ہے شراب یزیدیت ہے نماز حسینیت ہے ہر نمازی حسینی ہے چاہے کہیں بیٹھا ہو ہر شرابی یزیدی ہے چاہے یہیں بیٹھا ہو بس مولا یہی چاہتے ہیں آئے ہیں مولا کے دربار میں ایسے رہیے جیسے مولا چاہتے ہیں اب مولا کیسے چاہتے ہیں کس طریقے سے چاہتے ہیں کربلا کو دیکھئے اہلِ بیت علیہ السلام نے کھرانے میں غلاموں کی ایک فہرست ہے جس طریقے سے غلاموں کی ایک فہرست ہے اس دستے اسی طریقے سے کنیزوں کی بھی ایک فہرست ہے قمبر مردان حمیزمِ تمار یہ غلاموں کی فہرست کے نام ہیں جناب فزا کنیزی کی فہرست کا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام اکثر ہم ایامِ اعظامِ سنتے ہیں شیری یہ کنیزی کی فہرست کا نام ہے شیری جناب شیری جناب شہربانوں کی کنیز تھی جناب شہربانوں سے امامِ حسین نے فرمایا شیری شہربانوں تمہاری یہ کنیز بڑی عابدہ ہے متطبی ہے پرحزگار ہے جناب شیری جناب شیری جناب شیری کو بلایا بلا کے کہاں سے تم آزاد ہو کبھی بھی مجھ سے کوئی بلتی ہوگی کب بلتی نہیں جس کی تاریخ میرا مولا کر دے مجھ میں ہمت نہیں اسے اپنی کنیز بنا کے رکھو شیری رہتی رہی کوفے کے باہر ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حریص تھا حریص آیا مولا حسین کا چاہنے والا تھا مدینہ مولا سے ملاقات کے لیے حاضری کا شرف اس نے حاصل کیا مولا جناب شیری کے پاس آئے شیری میں چاہتا ہوں تمہارا عبد حریص کے ساتھ پڑھ دوں کہا مولا جواب کی مرسی کہا عبد تو میں پڑھ دوں گا مہر میں کیا لوگی مولا جی سواب کے ترکی کنیزی مل گئی اسے دولت دنیا سے اور کیا چاہتی کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو مہر رکھنا پڑے گا کا مولا حریص سے کہیے گا مجھے دولت دنیا سے کچھ نہیں چاہیے بس میرا مہر اتنا ہوگا کہ مجھے ہر سال کوفے سے مدینہ آپ کی زیارت کے لیے لائے کرے شیری ہر سال آتی تھی زیارت کر کے چلی جاتی تھی سن ساٹھ ہجری آئی شیری زیارت کر کے پلٹ رہی تھی مولا نے آواز دی شیری شیری تڑک کے پلٹی کہ میرے مولا نے کبھی مجھے ایسے آواز نہیں دی تھی کہا مولا کیا بات ہے کہ بات کچھ نہیں ہے پس پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کا کیا ہرادہ ہے کہا مولا جیسے ہر سال آتی وہ ایسے اگلے سال کیا ہوں گی کہا شیری اگلے سال تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سال ہم خود تمہارے گھر آئیں گے شیری نے کہا مولا میرے گھر کا مقدر تو عرش کے مقدر سے مل جائے گا مولا نے سوچا شیری سمجھ جائے سمجھانے کے لیے فرمایا شیری تنہا میں نہیں آنگا میرا بھئی آباز بھی آئے گا میرا بیٹا ایلی اکبر بھی آئے گا تو مولا میرے گھر کے باہر تو فرشتوں کی قطار لگ جائے گی کہ شیری تنہا ہم نہیں آئیں گے میری ماجائی زینب بھی آئے گی میری بیٹی سکینہ بھی آئے گی شیری سمجھی نہیں چلی گئی پورے سال شیری انتظار بھی کرتی رہی انتظام بھی کرتی رہی انتظار کیسا کیا سب جانتے ہوں گے انتظام جانتے کیسے کیا کرسی بنوائی اس کرسی پہ آئیں گے تو میرے مولا حسین بیٹھیں گے مسندے بنوائیں اس مسندے پہ اکبر آرام کریں گے اس مسندے پہ سجاد آرام کریں گے اسی درمیان شیری کو خبر ملی کہ حسین کے کرمِ ننہا علی ازہر بھی آگئے شیری نے بڑی حسطوں سے جھولا بنایا اس جھولے میں آئیں گے تو علی ازہر آرام کرنا ہے شیری کا واطعہ روایات میں کئی الگ الگ طریقوں سے ملتا ہے جس طریقے سے میں نے بھی پڑھا ہے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں انتظام کرتی رہی تیرہ یا چودہ محرم کی تاریخ رہی ہوگی کوفے کے بازار سے شادیانیں بجنے کی آواز آئیں شیری نے تڑک کے حارس سے کہا حارس کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفے والوں کو خبر ہو گئی ہو میرے مولا آنے والے اور وہ استقبال میں شادیانیں بجا رہے ہیں جا کے دیکھو تو اسے کون آیا ہے حارس گیا جیسے گیا تھا ویسے ہی پلٹ کے واپس آ گیا شیری ہمارے مولا تو نہیں آئے لیکن ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں کچھ مدھی ہوئی بیویاں ہیں میں اتمنان سے پڑھتا جاؤں گا آپ اتمنان سے روتے جائیں لیکن جانتی ہو شیری کسی خودتار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ کیسے پتا چلا خودتار گھرانے کے لوگ ہیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے لگ رہا ہے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں مگر خودتار ایسے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی مانگ رہے ہیں شیری ہجے میں گئی خان لے کر آئی لے جاؤ کھلا بھی دو پلا بھی دو بچوں کو اب جو حارس پلٹا ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا شیری نے تڑک کے پوچھا ہاری سی آنکھوں میں آسو کیسے کہ شیری تم بھی اپنا دل سنبھال لو قیدیوں نے سوال بڑا عجیب کیا ہے کہ کیا سوال کیا قیدیوں نے کہ قیدیوں نے سوال کیا ہے گھر جا کے پوچھ کے آؤ کھانا صدقے کا ہے کہ حدیعے کا شیری کے سر سے چادر سرک گئی کہ یہ سوال تو بس میرے مولا کے کھروا لے کر سکتے ہیں شیری نے کہا حارس اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بازار چلوں شیری بازار آئی دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توکھ ہے آگے بڑھی پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں امام سجاد نے سر چھکا کے بڑی آہستگی سے پرمایا بی بی ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں مدینہ کا نام سنا شیری تڑپ کے کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر اچانک شیری کی نظر زینب پہ پڑ گئی یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں جتنی بھی میری ماں بہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے ان کے پردوں کو سلامت رکھے ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے ان کی عزتوں کو سلامت رکھے دل پہ ہاتھ رکھے سوچیں گے ضرور کہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی ادھر شیری زینب کی طرف چلی ادھر زینب نے برابر میں کھڑی ہوئی بی بیو سے فرمایا بی بیو مجھے چاروں طرف سے چھپا لو کہیں شیری مجھے پہچان نہ لے شیری قریب آئی پوچھا بی بی وہ بھائی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں کہا بی بی ہم مدینہ سے آئے ہیں کہ بی بی مدینہ میں تو میری شہزادی بھی رہتی ہے زینب نے پلٹ کے پوچھ لیا تیری شہزادی کا نام کیا ہے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ضرور زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جیسے ہی جناب زینب نے پوچھا شیری سے تیری شہزادی کا نام کیا ہے شیری دو قدم پیچھے ہٹی ہاتھوں کو جوڑ کے برابر میں کھڑے ہوئے مجھمے کو دیکھ کے کہا بی بی مجھے معاف کیجئے گا اس بھرے مجھمے میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی ترب گئی زینب قریب تاکہ کھل جائے شیری کس سے بات کر رہی ہے اچانک نو کے نیزہ پر سرِ حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی شیری ادھر سے پلٹی حسین کے خون آلو چہرے کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھری ہے حسین کا سر قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے شیری پہچان نہیں پا رہی ہے اچانک شیری سرو سینہ پیٹ کے بولی مولا میں پہچان گئی آپ حسین ہے مولا میں پہچان گئی وہ اکبر کا سر ہے وہ اصغر کا سر ہے وہ قاسم کا سر ہے مولا میں پہچان گئی وہ میری شہزادی زینب وہ آپ کا لال سچار آخری جملہ مسائب تمام شیری دو قدم پیچھے ہٹی دو قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا ماف کیجئے گا اکبر کا پرسہ بان میں دوں گی اصغر کا پرسہ بان میں دوں گی پہلے مجھے بس اتنا بتا دیجئے عباس کہاں تھا نام عباس سنا سرِ حسین قربا پورے کی گردن کی طرح فسارہ کر کے پرمایا شیری پہلے عباس کے بازو قدم ہوئے بعد میں میرا سر قدم ہوا بعد میں تیری شہزادی کی ردہ چھئی شیری لیک میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں تنہا نہیں آیا بھئی آپ بازوئے بیٹا اکبر گی مولا انتظار تھا مگر ایسا انتظار نہ تھا گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ حمد کی طلابت فرما کر ہاتیہ زینب ہاتیہ زینب بنت شہر اہلِ بینت میس امساک کیوں کو احساس فرماتے ہیں ماتمِ حسین ہاتیہ 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 کرنے ihr